حکومت نے تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پرانے کیسیس پر کام تیز کر دیا جیئرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور علم خان نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے بڑے انکشاف کیے تو ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہمارے پاس وہ نہیں ہے میرے ساتھ یہ ریکارڈ پچھلے دو مہینے ڈیٹھ سے تھا یہ نہیں ہے لیکن یہ کچھ اور بھی میں نے مانگا جب پریشر ہونے لگا مجھے سمجھنے لگا کہ لوگ اس کو چپانے کی کوشش کرنے چاہتے ہیں تو میں نے اس کو سامنے لیا آپ دس سال کا ریکارڈ ہاں میں نے دس سال ریکارڈ میں نے خالی اچھا ہی نہیں میں نے اور انسٹیوشنز کا بھی مانگایا یہ بتائیں کہ پچھلے چھے مہینے میں کرپشن نہیں ہوئی بلکل ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم جو بھی کرپشن وہ کوئی کرے گا مجھے ٹائم ملے گا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا یہ بتائیں کہ اس وقت چھوڑ دیں آپ خیبر پختونخواہ کی بڑی بات ہوگی پنجاب کی بھی ہوگی اور آپ نے کراچی کی بھی کر لی یہ بتائیں اسلام آباد میں کرپشن نہیں ہو رہی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے نور عالم خان نے انکشاف کیا کہ بی آرٹی کیس زبردستی بند کیا گیا سابق چیرمن نے ویڈیو کی وجہ سے بی آرٹی اور مالم جبا کیس کو بند کیا تھا انہوں نے بتایا کہ میں نے میری ٹائم میں ایک سو چار عرب روپے کی کرپشن کا کیس نیب کو دیا نیب کو جتنے بھی کیسز دیئے ان پر کارگوائی بہت سست ہے جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس پہ ہم نے سٹریٹ اوے نیب اور ایف آئی اے کو دے رہے ہیں یہاں پہ کس چیز کی ہوتی ہے یہاں پہ پلوٹو کا ہوتا ہے یہاں پہ پلازے ہوتے ہیں صحیح ہے کچھ پچاس ہزار دو لاکھ اور تین لاکھ روپے والے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چوری چھپانا مشکل نہیں نیب کو پتا ہے کہ بوریوں میں بھر کر پیسے بانٹے گئے اسلام آباد میں بھی حدیعہ کے نام پر وزیر کرپشن کر رہے ہیں نور عالم خان نے خود پر لگے الزامات کی بھی تردید کر دی کہا کہ ہمارے کسی رکن نے پیپلز پارٹی نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا زمین بیچ کر الیکشن لڑتا ہوں اسی وجہ سے تو میری زمین بھی کم پڑ گئی ہے